سینوں کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَوَرَبَ اللَّهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْحَوْن اِذَ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْوَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فیرعون کی بیوی کی ایک مثال بیان کی جب اس نے کہا کہ ائی میرے پروردگار تیرے پاس جنت میں میرا ایک گھر بنا اور مجھے فیرعون سے اور اس کے بڑے آمال سے مجھے نجات دے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ اور مجھے بچا لے اور میری حفاظت فرما ظالم قوم سے مہدرم عزرات گجستہ کل درسِ قرآن کا سلسلہ یہاں تک آ کر رکا تھا جس میں میں آپ عزرات کے سامنے ماباپ کی اہمیت ماباپ کا مقام ماباپ کا درجہ اور ماباپ کی خدمت کا کیا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا خاص کر کے میں باپ کے متعلق عرض کر رہا تھا چونکہ ہر کوئی ماں کو یاد رکھتا ہے لیکن باپ کے فضائل اکثر لوگ بھول جایا کرتے ہیں حالانکہ باپ کا مقام اتنا ہی ہے جتنا ماں کا مقام ہے باپ کی عزت ضروری ہے ماں کے خدمت ضروری ہے دونوں کو خدمت کی ضرورت ہے تو دونوں کی خدمت کی جائے گی مثال کے طور پر بیٹا باپ ماں موجود ہے اور کرسی بیٹھنے کے لئے ایک ہے تو باپ کو کہاں جائے گا کہ ابا جان آپ کرسی پر بیٹھ جائے ہیں باپ کا احترام ہوگا باپ کا عدب ہوگا اور خدمت کی جہاں بات آوے تو باپ کی خدمت ضروری ہے لیکن ماں کی خدمت اس سے زیادہ ضروری ہے خدمت کے معاملے میں ماں مقدم رہی گی اور عزت احترام کے لئے باپ ضروری ہے گا برحل تو میں نے یوں کہا کہ بہت سارے لوگ اپنے باپ کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں باپ کو تو ماں کو تو یاد رکھتے ہیں ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں حالانکہ باپ کا جو رول ہوتا ہے اپنی اولاد کو پروان چرانے میں اپنی اولاد کو ترقی دینے میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ماں بچے کو ایک مرتبہ جن لیتی ہے پھر اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے لیکن باپ کا دکھ مرتے دم تک رہتا ہے کیونکہ بچوں کے لئے کمانا ہے بچوں کے لئے محنت کرنی ہے خون پسینہ ایک وہ کرتا ہے کتنی وہ پاپر بیلتا ہے جب چاہ کے کچھ پیسے لے کر آتا ہے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھتا ہے میں نے گجستہ کل بھی کہاں کہ باپ وہ شخصیت ہے جو اپنے بیٹوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنا کھانا بھی بھول جاتا ہے کبھی صبح نکل پڑا اور چلا گیا کام کے لئے دو پہر کو کھانے کا جب وقت آ جاتا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے وہ باپ دو سو روپیہ بچانے کے لئے سو روپیہ بچانے کے لئے وہ کبھی ناشتہ کر لیتا ہے کبھی بجیا کھا لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھل لیتا ہے کیوں؟ یہ سو روپیہ بچیں گے تو میری اولاد کو کام لگیں گے یہ سو روپیہ بچیں گے تو میں بچا بچا کر میری اولاد کے لئے کچھ جمع کروں گا اپنی زندگی اس طرح کھپا دیتا ہے کبھی رات کو دیل سے آتا ہے تھنڈا کھانا لے کر بیٹھ جاتا ہے تھنڈا کھانا لے کر بیٹھ جاتا اور کھانا کھا لیتا ہے یہ ساری قربانیاں کیوں دیتا ہے؟ اولاد کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے لیکن کبھی اس باپ کی شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہے میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کبھی اس کو دودھکار دیتے ہیں کچھ بچے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے ایک دروازے سے بیٹے داخل ہوئے ایک دروازے سے کوئی بیٹی داخل ہوئی اور دوسرے دروازے سے باپ نکل کر چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتا ہے؟ میرا بیٹا مجھے بولے گا میرا بیٹا مجھے کوسے گا میرا بیٹا میرے ساتھ جیسا ویسا سلوک کرے گا اپنے بیٹے کے سلوک سے بیزار آ کر وہ باپ اپنے بیٹوں سے بھاگنے لگ جاتا ہے یہ حالت ہے اپنے بیٹوں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں ذرا سوچیں کیا یہ قیامت نہیں ہے کہ باپ بیٹوں سے ڈرنے لگ جائے باپ بیٹوں سے ڈرنے لگ جائے کیا یہ قیامت نہیں ہے یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے اتنی بڑی قیامت کوئی ہوئی نہیں سکتی کہ بیٹوں کی وجہ سے باپ اپنا گھر کھالی کر دے ہوئے ہیں اپنے گھر سے بھاگ نکلے یہ حالت میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھی چیز میں بول رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں برحال تو ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کا اعترام کرو ماں باپ بہت بڑی استی ہے بہت بڑی دولت ہے یہ دولت آج سے گئی پھر لوٹ کر کبھی نہیں آئی یہ دولت بھی آج سے گئی پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی قدر کر لینی چاہیے برحال میں ایک واقعہ آپ سے کل عرض کرنا چاہتا تھا کہ ماں باپ کی دعا خاص کر کے ماں کی دعا بہت بڑی دولت ہے سمک تگین ایک بادشاہ گزرا ہے جو محمود گزنوی کا باپ تھا محمود گزنوی وہ شخص ہے جس نے دنیا پر یہ دنیا کا دوسرا فاتح ہے فاتح نمبر دو فاتح نمبر ایک ٹیمور لنگ ہے جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے عصے پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد محمود گزنوی ہے دوسرے نمبر کا فاتح اور تیسرے نمبر کا فاتح سکندر یونانی ہے لوگ سکندر کو پوری دنیا کا فاتح کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا کا آدھے سے زیادہ دنیا کا فاتح ٹیمور لنگ تھا دوسرے نمبر پر سلطان محمود گزنوی تھا اور تیسرے نمبر پر یہ آتا ہے سکندر یونانی برحال تو یہ سمک تگین ایک مرتبہ شکار کے لئے انکلا یہ بادشاہ کا چھوٹا سا ملازم تھا چھوٹا سا ملازم اور کچھ ادھر ادھر کام دندہ کر کے اپنا گزران چالایا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ شکار کو نکلا اس نے دیکھا کہ ہیرن ہے ہیرن کے پیچھے سرپٹ اپنا گھوڑا دورایا ہیرنی تو نکل گئی لیکن اس کا بچہ جو پیچھے تھا اس کو اس نے پکڑ لیا اس نے اس کے ٹانگوں کو رسی سے باندھا اور چل نکلا لیکن تھوڑی دیر کے بعد سبب تگین کیا دیکھتا ہے کہ وہ ہیرنی کی وہ جو بچہ تھا اس کی ماں اس کے پیچھے 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 آ رہی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ماں ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ جانور کی ماں ہو بڑی دیار وہ ہوتی ہے ماں اکثر آپ دیکھو گے کہ چیل اوپر سے جب جھپٹا مارتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو چوزے ہوتے ہیں ماں اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنے پڑوں کو ان کے اوپر پھیلا دیتی ہے حالانکہ جان کا اس کو بھی خطرہ ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ ہیرن کا بچہ آگے چل رہا ہے ہیرن کا بچہ پانی کے اندر آگے آگے تیر رہا ہے اور ہیرن کی جو ماں ہے وہ پیچھے کچھ دوری پر ہے مگر دوسری طرف سے آیا اور قریب تھا کہ وہ ہیرن کے بچے کو اپنے جبرے میں دبوچ لیتا ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کی طرف مگر مچ بڑھ رہا ہے تو وہ ماں مگر مچ کے موں کی طرف چلی گئی تاکہ وہ مجھے پکڑ لے وہ مجھے پکڑ لے اور میرا بچہ بچ جائے اور ایسا ہی ہوا اس ماں نے قربانی دے دی اور مگر مچ نے اس کو اپنے جبرے کے اندر دبوچا اور ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا کہ وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ کنارے پر لگ گیا ہے نہیں میرا بچہ کنارے پر لگ گیا نہیں حالانکہ وہ مگر مچ کے جبرے میں فسی ہوئی ہے ماں لیکن پھر بھی اپنے بچے کی فکر ہے کہ وہ کنارے پر لگایا نہیں اس طرح مگر مچ نے اس کا اپنا لکمہ بنا لیا اس نے اپنی جان دے دی لیکن اپنی بچے کی جان کو سلامت رکھا یہ ماں ہوتی ہے برحل سبک تگین نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے اس کی ماں چل رہی ہے ہرنی چل رہی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں سبک تگین جیسے جیسے آگے جاتا ہے یہ ہرنی بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے یا گویا وہ التجا کر رہے ہیں میرے بیٹے کو چھوڑ دے میرے بچے کو چھوڑ دے میرے بچے کو چھوڑ دے بس اپنی زبان حال سے وہ یوں کہہ رہی تھی برحل سبک تگین کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو اس کے بچے کو چھوڑ دیا وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ جانے لگا سبک تگین اس کو دیکھتا رہا کہاں تک جاتی ہے کیسے جاتی ہے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سبک تگین دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں تک جا رہی ہے وہ ہرنی پیچھے مر مر کر دیکھتی تھی تھوڑی دیر اس کو دیکھتی تھی اور چلتی تھی پھر چل کر پھر تھوڑی دیر اس کو طرف دیکھتی تھی اور پھر چلتی تھی تھوڑی دیر اس کو دیکھتی تھی اور چلتی تھی چلتے چلتے ایک پہاڑ کے پیچھے وہ اوجل ہو گئی یعنی پیچھے دیکھ کر وہ دعائیں دے رہتی سبک تگین تجھے اللہ سلامت رکھے تُو نے میرے بیٹے کو چھوڑ دیا تُو نے میری اولاد کو چھوڑ دیا میرے بچے کو ماں ایسی ہوتی ہے ماں ایسی ہوتی ہے ماں کی دعائیں لینی چاہیے اب کیا ہوا اس نے جو دعا دی اس نے دعا دی وہ قبول ہوئی روایتوں میں یوں آتا ہیں رات کو سبک تگین سو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ سبک تگین آج تُو نے بڑا اچھا کام کیا ہے جو تُو نے رحم و کرم کیا ہے جو تُو نے دیا کی ہے جانور کے اوپر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا قرب نصیب کیا ہے اور تجھے سلطنت کی اور بادشاہت کی عزت بکشی ہے یعنی ایک چھوٹے نوکر کو ایک ملازم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تجھے سلطنت ملے گی تجھے حکومت ملے گی دیکھو کتنی بڑی دعا ہوتی ہے ایک ماں کی دعا کسی پر رحم کرنا کتنا بڑا کسی پر رحم کرنا کتنا بڑا عجرہ رکھتا ہے اور کسی پر رحم کرنے سے اللہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں برحال سبک تگین آگے چل کر بادشاہ بنا اس کے بعد اس کا میٹا محمود گزنے بھی بادشاہ بنا اور اس نے ہندوستان کو سب سے پہلے ہندوستان کو فتح کیا لیکن وہ یہاں نہیں رہا جو کچھ مال و دولت تھی وہ لے کر چلا جاتا تھا یہاں کے لوگ اس کو بلاتے تھے خاص کر کے کاتھیا بار سومنات کے لوگ لوگ پنڈیٹ جو تھے اور جو اطراف کے لوگ تھے ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو وہ لوگ بلاتے تھے کہ آپ آئے اور ان زاریموں سے میں چھوڑائے وہ آتے تھے حملہ ہوتا تھا مال و دولت بٹورتا تھا وہ چلا جاتا تھا وہ رہتا نہیں تھا کاتھیا بار کو دیکھ کر اس کا ایک مرتبہ دل چاہا کہ ہندوستان میں بیٹھ کر حکومت کرنی چاہئے کاتھیا بار کی ہریالی کو دیکھ کر اس نے چاہا کہ اب میں ہندوستان میں رہوں گا لیکن پتہ نہیں اس کو بعد میں کیا سوجا پھر وہ اپنی افغانستان گزنی چلا گیا برحل تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ ماباپ ایک بہت بڑی دولت ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ وہ شخص زلیل و خار ہوا وہ شخص زلیل و خار ہوا وہ شخص زلیل و خار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پوچھا حضرت حبور احرانیں آئی اللہ کے نبی کون کہا کہ وہ آدمی جس نے اپنے ماباپ کو بڑاپے میں پایا اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور جنت نہ کمائی وہ ہلاک ہوا وہ برباد ہوا وہ خار ہوا اور رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور ممبر کی سیری پر چڑھتے ہوئے کہاں آمین دوسری سیری پر چڑھا کہاں آمین اللہ کے نبی تیسری سیری پر چڑھے فرمایا آمین صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے ایسا ہم نے کبھی سنا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے انہوں نے تین بددعائے کی میں نے تینوں مرتبہ آمین کہاں آمین کہاں فرشتوں کے سردار نے بددعا دی اور انبیاء کے سردان نے آمین کہاں کیا ہلاکت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے ہرگز کمی نہیں رہ سکتی کیا کہاں حضرت جبرائیل نے پہلی سیری پر جب چڑھے تو کہاں وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی تمہارا نام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہیں پڑا وہ بھی ہلاک ہو جائے اور وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماباپ ایک کو بڑھا پہ نہیں ہو سکتا کہاں وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے یہ کیوں آپ بیٹھے ہمارے سامنے یہ ہمارے وہ اساتیزہ کی دعا ہیں ماباپ کی دعا ہیں ہمارے ماباپ کی دعا ہمارے اساتیزہ کی دعا ہمارے گھر کے جو بزرگ تھے ان کی خدمت ہم نے کی یہ ان کی دعا ہے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آج اس کرسی پر بیٹھے ہیں کل اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں برحال تو ان کی خدمت کرو ان کے سامنے اف تک نہ بولو کچھ نہ بولو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے ماباپ ننگے کر کے باہر نکال دے تب بھی اوف تک نہ بولو یہ ان کا حق ہے کیا کہا سب کچھ اتار دے اور ننگے کر کے نکال دے تب بھی تمہیں کچھ بولنے کا حق نہیں ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شخص اس کی ماں بری تھی خدمت کیا کرتا تھا اس کو حج میں جانے کا شوق ہوا کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے حض ورج ہو چکا تھا اس نے چاہا کہ میں حج کے لئے جاؤں ماں سے پوچھا امہ جان حج میں جا کر آؤں ماں کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو میری عمر زیادہ ہو گئے کب اللہ کا بلاب آ جائے کب اسرائیل آدم کے کچھ پتہ نہیں میں اس دنیا سے رقصت ہو جاؤں تو پھر چلے جانا کیونکہ ماں کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس کی ماں کو یہ یقین ہو گزرا تھا کہ میں چند مہینوں کی اور چند سالوں کی مہمان ہوں ایک سال گزرا دوسرے سال کا امہ جان جاؤں کہنے بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں اس سال مر جاؤں آئندہ سال چلے جانا تیسرا سال آیا امہ جان کیا کروں نہیں بیٹا مجھا مجھے یہ اس بات کا ڈر ہے تو جائے حج کے لئے اور یہاں میں مر جاؤں میری خدمت کر بیٹا کون میری خدمت کرے گا امی نے کہا کہ بیٹا میری خدمت تجھے کرنی ہے اس نے کہا میں بندوبست کر دوں گا کہ نہیں بیٹا تو ہی میری خدمت کر ٹھیک ہے ایسے دو تین سال نکل گئے چار سال نکل گئے اس بیٹے نے اب تہیہ کر لیا کہ اب تو مجھے جانا ہے ماں مجھے نہ کہے اہاں کہے کچھ بھی کہے امہ جان سے کہاں کہ امہ جان اب تو مجھے جانا پڑے گا بہت سال گزر گئے انشاءاللہ تے اللہ تیری عمر دراز کرے گا لیکن امہ نے کہا نہیں بیٹا مجھا مت جا بیٹا مجھا بیٹا مجھا نہیں مانا اب کیا ہوا وہ نکلا حج کے لئے چلتے 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 ایک دیہات میں پہنچا اس نے سوچا کہ رات ہو چکی ہے مسجد ہے چلو ذرا سو جاتے ہیں ذرا آرام کر لیتے ہیں آرام کرنے کے لئے وہ ایک مسجد میں چلا گیا اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس گاؤں کے اندر ایک چور آیا چور چوری کر رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے اس کو دیکھ لیا آواز بلد ہوئی چور 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 وہ چور بھاگ آواز اور بھاگتے وہ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا مسجد ہے اور مسجد کی کھڑکی کھلی ہے کھڑکی میں وہ کودا اور کھڑکی میں کود کر اندر گیا اور وہ آدمی جو سویا ہوا تھا اس کے پاس اس نے وہ چوری کا مال رکھ کر دوسری کھڑکی سے بھاگ گیا یہاں سے نکل پیٹ یہاں سے وہ داخل ہوا اور ادھر سے نکل گیا اور جو آدمی بیٹھا تھا جو آدمی سویا تھا اس کے پاس سامان رکھ دیا اب کیا ہوا گاؤں والے آئے کہ مسجد میں وہ گیا ہے مسجد ہی میں ہے چلو مسجد میں مسجد کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامان پڑا ہوا ہے یہی چور ہے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا میں چور نہیں ہوں میں تو حج کے لے جا رہا ہوں کہے تُو چور ہے تیرے پاس یہ سامان پڑا ہوا ہے یہ سامان تو فلانکہ ہیں اور تیرے پاس پڑا ہوا ہے تُو ہی چور ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں چور نہیں ہوں مجھے معاف کر دو یہاں تُو ہی چور ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تُو مسجد میں داخل ہوا اور تُو نے چوری کیا اب اس کو پکڑ لیا گیا صبح کازی کے سامنے پیش کیا گیا کازی نے کہا کہ اس کے ہاتھ کٹ دو ایک ہاتھ کٹ دو اس کا ایک ہاتھ کٹ کر کالک لگا کر اس کے گھدے پر گھماؤ چنانچہ ہاتھ کٹ دیا گیا کالک لگائی گئی اور گھدے پر گھمائے گیا اور شور کیا گیا دیکھو یہ چور ہے اے لوگو دیکھو یہ چور ہے جو بھی چوری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا تو وہ کہتا تھا نہیں مجھے چور نہ کہو مجھے چور نہ کہو میں چور نہیں ہوں بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں کا نافرمان ہے جو بھی ماں کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا تم یہ کہو چور مجھے مت کہو میں چور نہیں ہوں میں ماں کا نافرمان ہوں یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے ایسا ہوتا ہے اس لئے میں چاہئے کہ ذرا ماں باپ کے سامنے سنبھل کر رہے ہیں ان کو اف تک نہ کہیں ان کی بددعائیں نہ لیں ان کے خدمتیں کریں خدمتیں کر کے ان کے اندر سے دعائیں نکلوائیں برحال آگے ایک واقعہ شروع کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کیا ہی واقعہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کا نام تھا مزاہم اور یہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا بادشاہ حضرت یوسف کے زمانے میں وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسی کی اولاد میں سے یہ آسیہ پیدا ہوئی تھی گویا یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے خود حضرت آسیہ تھی اس کی شادی بدبخت فرعون سے ہوئی وہ عورت فرعون کو چاہتی نہیں تھی کیونکہ وہ نکدل عورت تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ بادشاہ یہ فرعون یہ بدماش آدمی ہے اور ظالم آدمی ہے اس لئے اس کی چاہت تھی نہیں اس کے ساتھ شادی کرے اس کا باپ بھی نہیں چاہتا تھا مزاہم جو تھا وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی اس بدبخت سے ہو لیکن اس نے زور زبر اور لوگوں کو درمیان میں ڈال کر بڑی بڑی باتیں کر کے اور بڑے بڑے حد کنڈے اور پلاننگ کر کے زبرزستی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے اس نے بدبخت نے شادی کی برحل حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے وہ عورت ہے جس نے حضرت موسیٰ کا نام رکھا نبی کا نام انہوں نے رکھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سندک میں آئے سندک کھولا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اس وقت حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ موسیٰ پانی والا کیا موسیٰ بس اسی حضرت ان کا نام موسیٰ پڑ گیا برحل حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک دل عورت تھی فیرون کی بیوی تھی مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی عیش و عشرت میں بھی رہنے والی تھی قسم قسم کے اللہ تعالی نے ان کو نعمتیں دے رکھی تھی لیکن سخاوت بھی بہت کرتی تھی جو کچھ آتا تھا اللہ کے راہ میں بہت خرچہ کر دی تھی بہت خرچہ کر دی تھی بڑی نیک دل عورت تھی اور فیرون نے اسے شادی کی لیکن فیرون اس کے پاس نہیں آ سکا خدا نے یہ مسلحت رکھی دی یہ خدا کی مشیعت تھی کہ فیرون آسیہ کے پاس نہ آنے پائے کہتے ہیں کہ وہ عینین تھا یعنی صحبت کرنے کے لائق نہیں تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھنا تھا بعض روایتوں میں اپنے سنا ہوگا کہ فیرون کی ایک بیوی تھی ایک بیٹی تھی کہ مشاتہ اس کو کنگی کر رہی تھی اور کنگی نیچے گری تو مشاتہ نے بسم اللہ کیا کر اٹھا یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بارہا تو یہ جو لڑکی تھی وہ لے پالک لڑکی تھی گود لی ہوئی لڑکی تھی وہ ان کی ذاتی لڑکی نہیں تھی حضرت آسیہ کو وہ ٹچ بھی نہیں کر سکا حضرت آسیہ سے وہ صحبت نہیں کر سکا تھا برحل وہ محبت تو بہت کرتا تھا حضرت آسیہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ وہ محبت سے رکھتا تھا اور ناز و نعمت میں رکھتا تھا اس کا بہت اعترام کرتا تھا خود فیرون بھی بڑا اعترام کرتا تھا یہ وہ عورت ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کر برا کیا معلوم ہوا کہ ایک نبی کو پالنے والی پوسنے والی پروان چرانے والی حضرت آسیہ ہے یہ سارے مقامات اور یہ سارے درجے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئے یہ ساری خدمات بہترین سے خدمات حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی انشاءاللہ حضرت آسیہ کا واقعہ یہ آپ کو آگے چل کر ہم بتائیں گے آئندہ کل انشاءاللہ کہ فیرون کو جب پتا چلا کہ آسیہ مسلمان ہو چکی ہے اس کے بعد فیرون نے حضرت آسیہ سے کیا کیا معاملہ کیا انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا سبحان اللہ